مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہا اندھیروں اور برف کے دھوکے سے بچ کے رہنا میں نے کہا اندھیرے کا دھوکہ تو سمجھ آیا برف کا دھوکہ کہا اوپر برف کی تہہ ہوتی ہے نیچے کھائی ہوتی ہے بزہر ایک برف ہے اوپر اور میں چلتا جاؤں گا بلکل چلتا جاؤں گا اوپر برف کی تہہ ہے اور نیچے کھائی ہوتی ہے اور پھر بندہ نظر ہی نہیں آتا ملتا ہی نہیں ہے جنات کی زندگی ہماری زندگیوں میں ہے ہمارے ساتھ ہیں بیری کے پتوں کو میت کو کیوں نہلاتے ہیں بیری کے پتے آج بھی جادو کا علاج کیوں ہیں جنات کا علاج کیوں ہیں نظرِ بد کا علاج کیوں ہیں صفلی عمل کا توڑ کیوں ہیں بیری کے پتے میت کو بیری کے پتوں سے کیوں نہلاتے ہیں ضرور نہلائینا چاہیے ہر بیری کے درخت کے اوپر جنات رہیں گے خبیص جنات نہیں رہیں گے خبیص جنات نہیں رہیں گے نیک جنات رہیں گے ہمارے ایک صاحب ہیں ان کی منیاری کی دکان تھی یہ سرکی پاورڈر کی منیاری جہاں منہاری جہاں مائیاں اپنا منہار جاتی ہیں اسے منیاری کہتے ہیں منہاری من حری انہوں نے ایک مکان لیا مکان تھا حضر مولانا حضرت سید عمد قریشی شعب رحمت اللہ علیہ پیر فضل اللہ قریش شعب کے بڑے خلفاء میں سے تھے میں ان کے گھر انیس سو تیہتر میں پڑھا اس کے سامنے انہی کا مکام تھا بہت پرانا بوسیدہ انہوں نے لیا اب بھی ان کا مزار پانی پت میں ہے انیس سو سنتالیس میں جب حملہ ہوا ادھر سے لوگوں نے مندر توڑے ادھر سے انہوں نے قبرستان مسمار کیے اور مسجدیں مسمار کی جب قبرستان میں ان کی قبر کو مسمار کرنے لگے تو چاروں طرف سے بڑے بڑے ستھانپ آ جاتے تھے چاروں طرف سے آج بھی ان کا مکبرہ پانی پت انڈیا میں موجود ہے محفوظ ہے موجود ہے محفوظ ہے تو ان کا مکان لیا بیری کا ایک درخت تھا بہت پرانا مجھے ایک دفعہ لے گئے ایک صاحب ہیں جنہوں نے لیا مجھے کہنے لگے کہ یہ مکان لیا ہے اور خاص طور پر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے شیطیر دیکھیں آپ نے بڑے بڑے شیطیر تھے کہنے لگے یہ سارے چیل کی ہیں اور سارے مکان کی قیمت ایک طرف شیطیروں کی قیمت پرانے وقتوں کی چیل ہے یعنی یہ کونسی دیار کی لکڑی ہے بڑی مہنگی لکڑی کہنے لگے یہاں کی ایک لکڑی ہے میں نے اس کو ایسے آری پھروائی جوش کی خوشبو پھیلی اس کی پرانی نہ خوشبو ہوتی ہے جو خوشبو پھیلی اس کے شیطیر ایک طرف ساری قیمت ایک طرف میں نے ان کی بات سنی میں نے کہا بیری کا درخت ہے ہاں اس کو کٹوا دیں گے میں نے کہا سونا کٹوائیے گا تھوڑا کروا دیں جو آپ کی ضرورت ہے نہ کٹوائیں میں نے کہا بڑوں سے سنا ہے کہ جنات رہتے ہیں بیری کے درخت پہ کٹوا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن نہ کٹوائیں تو مجھے ہس پڑے کہنے لگے حکیم صاحب آپ کو بھی ہر وقت جنات کی باتیں ہیں پھر خود ہی کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا پیشہ یہی ہے آپ کو یہی باتیں یاد رہتی ہیں تنزن یہ بات کہی ٹھیک مکان انہیں تڑھوا دیا یا مکان تڑھوایا تو مجھے ملے مجھے کہنے لگے کہ خواب میں کچھ لوگ آئے ہیں کہتے ہیں مکان نہ توڑ لقصان اٹھائے میں نے کہا مجھے کیا پتا مجھے تو جنات کا فوگیہ ہے یہ خواب کی دنیا ہے تو کسی تعبیر دینے والے سے پوچھیں آپ اس کے چہرے پہ میں نے تشویش محسوس کی اور میرے مجھے احساس ہوا احساس ہوا میں نے کہا کچھ ہو جائے گا بات آئی گئی ہو گئی انہوں نے مکان تڑھوا دیا تڑھوانے کے بعد جو ہے وہ بیری بھی ختم کرا دی کچھ عرصے کے بعد جوان بیٹا فوت ہو گیا اس کے دو بچے تھے یا ایک بچہ تھا میں پھر تازیت کرنے گیا تو مجھے بہت روئے کہنے لگے حکیم صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا تھا تو میں نے کہا اسی کا نام تو یومنوں نے بلگائی بھی کہ بین مانگے بین سوچے بین دیکھے کوئی چیز سمجھ لینا میں نے آپ کو کون سا شرک کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ساری بیری نہ کٹیے گا کچھ کٹ لی جئے گا بعد میں کہنے لگے کہ وہ حضرت کے مرید تھے حضرت سعید عمد صاحب کے مرید تھے جو وہاں رہتے تھے اور وہ میرے خواب میں آئے کہنے لگے ہمارا گھر توڑ دیا چلو کوئی بات نہیں تو انہیں گھر لیا تھا یہ بیری تو تجھے کہہ کے گیا تھا وہ نام لیا کہہ کے گیا تھا وہ ہمارا تو کہہ کے گیا تھا کہنے کے وہ تو تو نہ کرتا اب تجھے ہم سزا دیں گے کچھ از ایسے ہوتے ہیں کہ میری آپ کی عقل میں نہیں آتے ہیں اولیاء سلحاں بیری کے درخت میں بیٹھ کے عبادات تسبیحات کرتے ہیں وہ عبادات کرتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں عامال کرتے ہیں وہ بیری کے درخت کے پتے بھی ایک ایک پتہ تسبیح اور ذکر سے رنگا ہوتا ہے ایک ایک پتے میں عامال ہوتے ہیں ایک ایک پتے میں نور ہوتا ہے ایک ایک پتے میں اللہ کے ذکر کی تجلی ہوتی ہے آپ کے ان پتوں پہ ساری برکت ہے اور اس کا میں نے عمل بتایا تھا چالیس پتے لے لیں ہر پتے پہ تین بار یا گیارہ بار پہلا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر پتے پہ پڑھیں اور ان پتوں کو پانی میں عبال کے ان سے نہا لیں کہاں گئے آجادو کہاں گئے جنات کہاں گئے صفلی علم کہاں گئے بیماریاں کہاں گئے تکلیف اور کہاں گئے روح یہ بیری کے درخت بیری کے پتے میت کو کیوں دیتے ہیں میت کے ساتھ بیری کے پتوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے میت کو بیری کے پتوں سے کیوں نہنانا مسنون عمل ہے سنت عمل ہے کیوں سوچیں کوئی عمل عبس نہیں کوئی عمل بیکار نہیں کوئی عمل ایسا نہیں کہ سنا سنایا ہے تیری سمجھ میں نہ آئے تیری عقل ماری گئی ہے پر میرے مدینے والے کا ہر عمل میں خیر ہے برکت ہے حکمت ہے راحت ہے رحمت ہے عروج ہے کمال ہے اور اللہ کا فضل ہے میرے آقا کے ہر عمل میں ہیں ضروری نہیں میری عقل میں آئے نہ آئے ہے اور حقیقت ہے کیا ہے اس میں ایسی چیز میت کو اس سے نہلاتے ہیں کیا اس میں ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے پانی سے نہلانے سے جادو ٹور جاتے ہیں اور جنات صفلی عمل ختم ہو جاتے ہیں کیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں بار بار درخواست کر رہا ہوں ان کو اپنی عقل کی قصوٹی پہ نہ پرکھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا